امت کو جوڑنا چاہیے ہم نہ عقیدے کی بات کرتے ہیں نہ ایمان کی بات کرتے ہیں نہ سنت کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نماز پڑھ لو اتنا فضیلت ہے روزہ رکھو اتنی فضیلت ہے ہم فضائل فضائل بیان کر کے امت کو جوڑتے ہیں میں کہتا ہم امت کو ضرور جوڑو تھوک نہ نہ جوڑو الفی نہ جوڑو جب تک امت کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا امت میں سے شر کا ناسور نہیں نکلے گا امت میں سے بدعت کا ناسور نہیں نکلے گا اس وقت تک امت الفی سے نہیں جڑے گی یہ تھوک سے جڑے گی جس جڑنے کا فیدہ نہ ہوگا جو قرآن خبر دے رہا ہے یہ تیڑی یہ تیرچی یہ الٹی راہیں تمہیں اصل دینِ الہی سے اصل صراطِ مستقیم سے اصل سنتِ مصطفیٰ سے گمراہ کر دیں گی صراطِ مستقیم صرف ایک ہے حق صرف ایک ہے اور حق پنہا ہے کتاب اللہ میں اور سنتِ مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو اپنے بوٹ کی ایڑی کے نیچے دفن کر دو جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے نہیں پیارے بھائی جو سنتِ مصطفیٰ پہ لگا ہے ہمارے سینوں کا نور ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں اور جو سنتِ مصطفیٰ کے خلاف چل رہا ہے تو ہم قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کوئی دلیل اس کے پاس بھی ہوگی ایک تو چار مذہب مشہور ہے نا چار مذہب ہمارے اپنے ملکوں میں چار مذہب مشہور ہیں ایک پانچوہ مذہب بھی ہے شاید آپ کو اس کا پتہ نہ ہو پانچوہ مذہب کا نام ہے مذہبِ ہوگا مذہبِ ہوگا بھائی آپ کے پیر صاحب نے اپنے قدموں میں سجدے کروای اپنے مریدوں کے کیوں ہاں جی وہ بہت بڑے بزرگ ہیں ان سے پوچھا نہیں جا سکتا اس کی دلیل بھی کہیں نہ کہیں ہوگی بھائی آپ کے قادری صاحب کی ہم نے ایک ویڈیو دیکھی اس نے مردے کو قبر میں اتارنے سے پہلے بلکہ جنازہ پڑھنے سے پہلے اس کا کفن کھول کے ہاتھ نکال کے اس مردے کی بھی بیعت لیے اور یہ کہا ہے کہ بغیر بیعت کے اگر میں نے اس کو دفن کر دیا تو پھر ہو سکتا ہے یہ جنت میں نہ جا سکے کیونکہ میرے سلسلے میں یہ داخل نہیں ہوا تھا تو ہم اس کا کفن کھولیں گے مردے کا ہاتھ باہر نکالیں گے اس کو اپنا مرید بنائیں گے سلسلہ قادریہ میں داخل کریں گے پھر یہ قبر میں اترے گا اس کی چودہ طبق روشن ہو جائیں گے اے تھلو پیا پیا ویکھے گا میں اللہ کی قسم کھا کے اس کے لفظ نکل کر رہا ہوں یہ نیچے پڑا پڑا دیکھے گا میری قبر پر چیڑی آگے بیٹھی ہے یہ چیڑا اس کو نیچے سے نر اور مادے کا بھی پتہ لگ جائے گا اور اس مجرم نے واقعی کفن کھولا ہاتھ نکالا اور اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے پید لی اب پوچھا جائے کہ آپ کے حضرت قادری صاحب نے یہ کام کیا ہے یہ کہاں ہے او جی آپ گستاخ لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں علماء سے کہیں نہ کہیں تو ہوگا کہیں نہ کہیں تو ہوگا بھائی کس کھو میں ہوگا اس کا نام تو بتا دو کس کتاب میں ہوگا بیڑا گھر کے دارین میں ہوگا بٹاک العلوم میں ہوگا کس میں ہوگا نام تو بتاؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دشمن ہے وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے جو جہان لگا ہے ٹھیک اور یہ وہ دروازہ ہے جس سے بدعات کا سلاب داخل ہوتا ہے ایک بدت نہیں آتی بدعات کا سلاب آتی جو جہان لگا ہے ٹھیک کوئی سینہ پیٹ رہا ہے ٹھیک ہے کوئی کوئلوں پہ کوئی لے جلا کے ماتم کر رہا ہے ٹھیک ہے کوئی گھوڑے کے نیچے سے گزر رہا ہے ٹھیک ہے کوئی گھوڑے کا تھوک چاٹ رہا ہے ٹھیک ہے جو دلدل کے سامنے آکے رکو کر کے اس کے کان کے اندر بولتا ہے مجھے بیٹا چاہیے نو مہینے سے پہلے حسین کی دلدل اس کو بیٹا دے دیتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو جہان لگا ہے ٹھیک ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑے تھے اہل مکہ کو مخاطب کیا تھا اور کہا تھا قولو لا الہ الا اللہ ایک جملہ سب غلط ہیں ایک جملہ سچا ہے کفار مکہ نے آکے ابو طالب کے سامنے شکایت ہی یہ کی تھی تیرے بھتیجے نے گھر گھر میں لڑائی ڈلوا دی آج کوئی نوجوان ہمارے مشاہد کے دروس میں آکے جالیات سے جڑ کے مواحد بن جائے تو انڈیا پاکستان میں بابے کیا کہتے ہیں اے منڈا وابی ہو گیا ساڑھے کارتر روڑا ہی بہ گیا لڑائی پڑ گی ہمارے گھر یہ کہتا ہے ماں تو اگر قبر پہ سجدے کرے گی مر جائے گی میں جنازہ نہیں پڑوں گا ابو اگر آپ قبر کا تواف کرو گے مر جاؤ گے میں جنازہ نہیں پڑوں گا پہلے اچھے ہاسی خوشی چنگے بلے رہتے تھے جو مرضی کرتے تھے کوئی ٹینشن نہیں تھی اس وابی نے ہمارے خاندان میں لڑائی ڈلوا دی اس کی منت کی ہے پھوپی کی بیٹی سے شادی کر لے یہ کہتی ہے کہ وہ کالے کپڑے پہننے والی مورن کے دن ماتم کرنے والی ہے میں مشرقہ سے نکاح نہیں کر سکتا لڑائی پڑ گی خاندان کے اندر یہی ابو طالب کو آکے گفار مکہ نے کہا تھا تیرے بھتیجے نے مکہ کی گلی گلی میں لڑائی کروا دی ہے باپ کہتا ہے بیٹا تیری تلوار کے نیچے تین مرتبہ آیا تُو نے بیٹا باپ سمجھ کے تلوار نہ چلائی لیکن سن اگر تُو میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی آ جاتا تو بیٹا نہ سمجھتا محمد کا دشمن سمجھ کے کاٹ ڈالتا جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے اگر یہ عقیدہ محمدی عقیدہ ہوتا یہ پیغام مصطفیٰ علیہ السلام کا پیغام ہوتا تو ابو لہب کو کیا ضرورت تھی کہ وہ پیارے نبی کو کہتا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ابو لہب کو کیا ضرورت تھی کہ وہ مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا جاتا اور کہتا نعوذ باللہ یہ مجنون ہو گیا ہے اس کی بات نہ سننا پیغام مصطفیٰ یہ ہے حق صرف وہی ہے جو اللہ کے حکموں میں ہے حق صرف وہی ہے جو محمد کی سنتوں میں ہے جو سنت مصطفیٰ سے ٹکرائے وہ حق ہو سکتا بھلے کتنا ہی خوبصورت بنا کے پیش کر دو میں مثال دیکھے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں ادان کہاں ختم ہوتی ہے جی لا الہ الا اللہ ادان کا آخری جملہ ہے نا اگر میں آج سے ادان ختم کرنی شروع کر دوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی غلط جملہ تو نہیں کہا گناہ والی بات تو نہیں کی کوئی برے جملے تو زبان سے نہیں نکالے لیکن ازان کا اشتطام کہ اگر میں نے یہ اضافہ کر دیا یہ اضافہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں حالانکہ میں تو محمد کریم کا نام لے رہا ہوں کلیمہ پورا کر رہا ہوں اسی لئے اس مولا علی سیدنا علی نے کہا تھا رضی اللہ عن وردہ عید کی نماز سے پہلے دو رکت پڑھنے والے کو دیکھ کر تیری یہ دو رکتیں تجھے ہلاک کریں گی اس نے طلب کے کہا تھا عیلی رضی اللہ عن وردہ زبان حال سے اس کے جذبات کی ترجمہ نہیں کرنے ہاتھوں اڑا رکھو اِنَّا سَخْفَتْوَا نَا لَاو میری دو رکتیں مجھے ہلاک کریں گی میں تو اللہ کے لئے نماز پڑھ رہا ہوں کہا پڑھتو اللہ کے لئے رہا ہے لیکن عید کی نماز سے پہلے محمد کریم نے عیدگاہ میں کوئی نفل نہیں پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کوئی بات نہیں نبی نے نہیں پڑھے کوئی بات نہیں کام تو اچھا ہے نا میں پڑھ رہا ہوں اللہ کے لئے پڑھ رہا ہوں گناہ تو نہیں کر رہا کہا اگر یہ اچھا کام ہوتا تو محمد کر کے جاتے امت کو بتا کے جاتے قرآن دعوت دے رہا ہے آجاؤ سنتِ مصطفیٰ پہ بیدعات کو چھوڑ کر سیدھے راستے پہ آجاؤ ٹیدھے راستے پہ نہ چلنا یہ اللہ تم کو تاقیدن حکم دے رہا ہے تاکہ تم متقی رہو